بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج شیئر فربری برو سموار ہم بات کریں گے دو اہم اشیس کے حوالے سے شیخ رشید کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور یہ بڑا ریلیف دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس جہانگیری صاحب نے جنہوں نے پہلے بھی بڑے اچھے فیصلے دیا ہیں اہم تفصیلات ہیں جو آپ کو ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد یہ معاملہ اسلام آباد کے جو سیشن عدالت میں تھا پھر یہ دہشتگردی عدالت میں بھی چلتا رہا عمران خان کے دور میں یہ اسامہ ستی قتل کیس کی میں بات کر رہا ہوں جن کی زمانتوں کا معاملہ اور دہشتگردی کی دفعات کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہا تھا اسامہ ستی جو آئی ایس ایف کا ممبر ہے اور آئی ایس ایف کا جو انصاف سٹوڈنٹس ویڈریشن ہے پاکستان دیرک انصاف کا جو سٹوڈنٹس ونگ ہے اس کا حصہ تھا اس میں آج فیصلہ آ گیا ہے اس کیس میں اور یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان کی جانب سے یہ ان لوگوں نے بقیدہ دھرنا دیا تھا دھرنا دینے کے بعد عمران خان سے وزیر آزم حوث میں ملاقات ہوئی تھی پھر بنی گالا میں بھی اسامہ ستی کے والد کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھی اور عمران خان نے اس کو بڑے ذاتی دیکھتے ہوئے اور جو پاکستان دیرک انصاف کی حکومت تھی انہوں نے اس پر اسلامباد پولیس کو حکمات جاری کیے تھے جس کی وجہ سے پھر یہ پولیس والے تھے اب اس میں جو سزا اسامہ ستی قتل کیس میں میں بھی آپ کو وقتن فوقتن بتاتا رہا یہ ایک نوجوان تھا اکیس سال کا اور پولیس اہلکاروں نے قتل کر دیا تھا پولیس اہلکاروں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں مشکوک لگا لیکن بیسیکلی پولیس اہلکاروں نے جانبوجھ کے ایک نوجوان کی ایک ہی ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اکیس سالہ اور یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھا اس کو قتل کر دیا تھا ڈسٹرک انڈ سیشن اسلامباد میں جو جج زیبہ چہدری صاحبہ ہیں انہوں نے اسامہ ستی قتل کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ملزمان یہ اہلکار ہیں پولیس اہلکار ہیں افتخار احمد سعید احمد شکیل احمد اور محمد مصطفیٰ کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا فیصلہ سنایا جانے سے قبل عدالت کو حکم پر تمام میڈیا نمائدگان اور غیر متعلق افراد کو کمرہ عدالت سے بہر نکال دیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے میں افتخار احمد اور محمد مصطفیٰ کو یہ دونوں پولیس اہلکار ہیں سزا موت سنا دی جبکہ سعید احمد شکیل احمد اور مدسر مختار کو عمر قید کی سزا سنا دی تاریخی فیصلہ ہے دو ملزمان کو سزا موت سنا دی ہے اور تین ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے جد زبا چودری صاحبہ نے عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں پانچوں مجرمان کے ورنڈ جاری کر دی عدالت نے مجرمان محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد کے سزا موت کے ورنڈ جاری کر دی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد ایک ایک لاکھ روپے مدعی کو بطور ذر تلافی ادا کریں یہ فیصلے میں کہا گیا کہ مجرمان محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد کی جانب سے مدعی کو ذر تلافی ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید ایک ایک سال قید کی سزا ہوگی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مجرمان محمد مصطفیٰ اور افتخار احمد کو تین اشاری تین سال قید اور بیس بیس ہزار روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے یہ اور جو مجرمان ہیں عدالت نے مجرمان شکیل احمد سعید احمد اور مدسر مختار کی عمر قید کے ورنڈ سپریٹرنڈنڈ اڈیالا جیل کو جاری کر دیئے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ تینوں مجرم ایک ایک لاکھ روپے بطور ذر تلافی مدعی کو ادا کریں گے عدالتی فیصلے میں دیگر دفعات کے دائد مجرمان شکیل سعید اور مدسر کو تین تین سال قید اور بیس بیس ہزار روپے بھی جو دیئے گئے اب یہ میرے خیال میں یہ ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ کا ایک اچھا فیصلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزمان تھے وہ سارے کے سارے پولیس الکار تھے وہ جو محافظ تھے محافظوں نے اپنے ہی ایک شہری کو قتل کیا تھا تو یہ محافظوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے جس میں دو ملزمان کو سزا موت تین ملزمان کو اس میں عمر قید کی سزا سنائی ہے اور تین ملزمان کو تین تین سال کی سزا سنائی ہے تمام پولیس الکار ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر سانے اصائی وال میں اس طرح کی سزا دی گئی ہوتی پولیس یا سیجری دی گئی ہوتی تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں سانے موڈل ٹان میں دی گئی ہوتی تو یہاں بھی ان کو لگتا تھا کہ یہ اس کو پی جائیں گے لیکن چونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان نے ذاتی جو دلچسپی لی تھی اس معاملے میں بطور ہیڈ آف دی فیڈریشن ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی کہ وہ سارے معاملے کے اوپر ایکشن لیں اور چونکہ اس وقت لوگ بہت بڑی تعداد میں ہومی رائٹس کے ایفیلیے جو یہ سارا کچھ ہوا تھا اس پر لوگ باہر نکل آئے تھے اور لوگوں نے احتجاج کیا تھا اسامہ ستی کی والد نے احتجاج کیا تھا اس میں دشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درجو اتاباد میں دشتگردی کی دفعات ختم کر دی تھی جس کو اسلامت ہائی کو نے بحال کر دی تھی بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے جبکہ دوسری جانب آہ شیخ رشید کو لینے کے لیے کراچی پولیس نے آج دو اور کھلاڑی بھیجے تھے میدان میں اتارے تھے وہ دونوں بھی آج آہ پسپا ہو کر واپس چلے گئے شیخ رشید کی درخواہ زمانت پر جب سمات ہوئی تو وہیں پہ جوڈیشل مجسٹیٹ کی عدالت میں ایک درخواہ بھی دی گئی عدالت میں رہداری ریمانڈ کے صدا کی گئی اور عدالت سے یہ کہا گیا یہ کراچی پولیس کے تفتیشی افسر اور پروسیکیوٹر محمد انور عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے پروسیکیوٹر کو کہا کہ ہن جی کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے آپ ہمیں شیخ رشید کا رہداری ریمانڈ دیں انہیں تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے بلاول زرداری کی توہین اگر آصف زرداری کی توہین میں آپ نے ایک بندے کو پانچ دنوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے تو وہاں تو بلاول زرداری کی توہین ہوئی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو بھی جیل میں ہونا چاہیے شیخ رشید کو کراچی کی جیل میں بھی ہونا چاہیے عدالت نے کہا بھی اب چاہتے کیا ہے شیخ رشید سے کس لیے آپ رہداری ریمان چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے تفتیش کرنی ہے تو عدالت نے کہا میں آپ کو اجازہ دیتا ہوں جائے اڈیالہ جیل میں آپ ان کو شاملے تفتیش کر لیں تفتیش آپ نے جو کرنی ہے تو وہ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی ویسے گرفتار ہے وہاں بھی ویسے گرفتار ہے یہاں بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے وہاں بھی تفتیش کرنی ہے تو عدالت نے کہا کہ آپ پروسیکیوٹر کو بھی اور تفتیشی افسر کو کہ جائے اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے آپ تفتیش کر لیں آہ عدالت نے کہا پھر آپ آہ پروسیکیوٹر کو جیل میں ہی تفتیش کی اجازت دے دی پروسیکیوٹر نے جیل صاحب سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش کے لیے دورانیاں کیا ہوگا کتنی دیر ہم تفتیش کر سکتے ہیں عدالت نے رباس دیتے ہو کہا کہ آپ پروسیکیوٹر ہیں آپ کو قانونی نقاط کا علم ہونا چاہیے کہ جیل میں کتنی دیر تفتیش ہو سکتی ہے جائے اور آہ جو جیل میں آہ جا کے اپنی جو تفتیش ہے اس کو آہ آہ آپ جو بھی ان سے سوال جواب پوچھنا چاہتے ہیں وہ جا کے آپ کریں یہ ادھر عدالت نے آہ یہ آہ جو ان کو فارق کر دیا جو آہ تفتیشی افسر تھے اور اسلام آہ جو سندھ پولیس کے پروسیکیوٹر تھے دوسری جانب جو درخواست مانت تھی وہ چونکہ آہ آہ روکنے کی درخواست تھی کہ آہ اور یہ درخواست دائر کی گئی تھی شیخ رشید کی جانب سے کہ روکا جائے اسلام آباد پولیس کو کہ وہ ہینڈ آور نہ کریں کس کے سندھ پولیس کے یا بلوچستان کے تو یہ درخواست شیخ رشید نے دائر کر دی تھی اس پہ آہ ریکارڈ بھی جمع کروانا تھا عدالت میں یا ریکارڈ پیش کرنا تھا اسلام آہ آئی کورٹ میں تو وہاں پہنچ گئے آہ اور چونکہ تفتیشی افسر وہاں پہ تھا اسلام آہ آئی کورٹ میں تھا تو اسلام آباد کی جو آہ سیشن عدالت ہے انہوں نے ساڑھے بارہ بجے کے لیے زمانت کو ملتوی کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اسلام آہ آہ کا جو کیس ہے اس کو اسلام آہ 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 کورٹ میں جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب نے یہ بات کی تھی اور جعویل لطیف اور ایم ڈی پی ٹی وی کی جانب سے جب معاملہ آیا تھا تو یہی جہد صاحب تھے جنہوں نے آہ پنجاب اسلام آباد آہ ہائی کورٹ میں بیٹھ کر پنجاب میں دشتگردی کے مقدمے پر کاروائی سے روکا تھا اور پشاور میں دشتگردی کے مقدمے میں کاروائی سے روکا تھا وہ جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس کیس کی سماعت تھی ان کے پاس کیس لگ گیا اب شکر یہ ہے کہ کیس ان کے پاس لگ گیا اور انہوں نے کیونکہ اسی طرح کی آزم سوابتی کی درخواست تھی جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس ہیں انہوں نے واپس کر دی تھی اور ان کی جانب سے جو درخواست ہے وہ واپس کر دی گئی تھی اب اس میں جو جسٹس جہانگیری صاحب نے کیس پر سماعت کی تو جو وکیل تھے شیخ رشید کے انہوں نے عدالت میں کہا کہ کراچی مری اور مختلف آہ جگہوں پر بلوچستان میں ہمارے خلاف مقدمات کیے ہیں اور مقدمات میں حوالگی رونے کی ہم نے حوالگی روکنے کی درخواست دائر کی ہے شیخ رشید کی جانب سے انتظار حسین پنجوتہ اور نئی مہدر پنجوتہ عدالت میں پیش ہوئے کہ اگر رشید کے وکیل نے موقع اپنایا کہ عدالت نے تھانہ پارہ کے تلبی کے سمن کے زمن میں مزید کاروائی سے روکا تھا پولیس نے اسی درخواست پر مقدمہ کا اندراج کیا عدالت نے بقیدہ یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ اس اس پی کو اس اس پی کو کیسے درخواست دی جا سکتی ہے درخواست تو اندراج مقدمہ کی دی جاتی ہے ایسے چو کو پولیس نے اسی درخواست پر مقدمہ درج کیا اور ایک اور ایف آئی آر کراچی میں درج کی گئی جب شیخ رشید پولیس کی حراست میں تھے دسترس تارک محمود جانگیری نے رماز دیئے کہ بیان دینے کی جگہ پولی کلینک ہسپتال ہے تو کراچی میں مقدمہ کیسے درج ہو گیا اس طرح عدالت نے بار کانسلز اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیئے بلکل ویسے ہی جیسے اس درخواست میں جاویل لطیف کی درخواست میں نوٹس جاری کیے تھے بار کانسلز کو بھی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی اور اٹرنی جنرل کو بھی بلکل ویسے ہی نوٹس جاری کر دیئے اور عدالت نے کہا کہ وقوع ہے اسلام آباد کا پولی کلینک میں کھڑا ہوگی ایک بندہ بیان دیتا ہے اس پہ مقدمہ کراچی کیسے ہو سکتا ہے کیا کوئی قانون کا کوئی کیونکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے جہاں کا وقوع ہوگا اس ایریا میں جو لگے گا جو آہ تھانا اس میں مقدمہ ہوگا اس کے علاوہ تو مقدمہ نہیں ہو سکتا آہ عدالت نے استفسار کیا کہ ایک کی وقوع پر مختلف شہروں میں فی آر کیسے ہو سکتی ہے شیخ رشید کے خلاف تیسرا مقدمہ مری میں درست کیا گیا کیا ان تینوں مقدمات میں گرفتاری ہو چکی ہے شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ صرف ایک مقدمہ میں گرفتاری ہوئی ہے جسرستارک محمود جہنگری نے کہا کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک مقدمہ میں گرفتاری ہو تو باقیوں میں بھی کنسیڈر کی جاتی ہے کہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو اس پر آہ وکیل شیخ رشید نے کہا کہ شیخ رشید کو نام علوم جگہ پر آہ رکھ کر کر کرسی سے باندھ کر چھے گھنٹے تک رکھا گیا جس دوران سیاسی سوالات کیا گیا اور تشدد بھی کیا گیا جسٹس جہنگری صاحب نے آہ کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ یہ سلسلہ رکے گا کہاں عدالت ریمار دیا کہ آپ نے سیکٹر انفرمیشن اور ایم ڈی پی ٹی وی کے خلاف درشید گردی کے مقدمہ درج کر دیئے تھے جسٹس تارک محمود جہنگری نے کہا اب وہی کچھ آپ کے خلاف ہو رہا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ ذرا سوچیں اگر خاتون سیکٹر انفرمیشن کو بدھ بیر پالیس گرفتار کر کے لے جاتی تو کیا ہوتا عدالت نشہ رشید کے خلاف کراچی کے موچ کو اور لس بیلہ تھانوں میں درج مقدمات پر کاروائی سے رکھتے ہوئے کیس کی سمات جمرات کے لیے ملتوی کر دی اور عدالت نے اس میں تمام فریقین کو طلب کر لیا اور عدالت نے کہا بتایا جائے کہ کیسے شیخ رشید کو آپ نے ان کے خلاف مقدمات جو وقوع اسلام آباد کے اس کے مقدمات آپ نے مری میں کراچی میں اور بلوچستان میں کیسے درج کر دیا ہے وفا کی حکومت کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے اب یہاں پہ ہوئی اور انہوں نے گرفتاری سے روک دیا تمام مقدمات میں گرفتاری سے روک دیا تو دوسری جانب جب وقفے کے بعد دو بجے دوبارہ سمات ہوئی سیشن عدالت میں درخواست مانت پر تو وہ وہی پہ جو مدعی کے جانب سے بھی ہیلے بانے کیا جا رہے تھے جبکہ دوسری جانب پروسیکیوٹر بھی ہیلے بانے کر رہا تھا اور ریکارڈ نہیں آیا ریکارڈ تفریشی کدھر ہے سو جو ان کے ایک طریقہ واردات ہے بہرحال عدالت نے کل ساڑھے بارہ بجے کے لیے سمات ملتوی کیا اور عدالت نے کہا کہ کل جو اس نے بیعث کرنی ہوگی بیعث کر دے اور چونکہ ایک پہلا نوٹس تھا تو ایک دو تاریخیں ہو جاتی ہیں ایک ایک دن کی تاریخ ہو جاتی ہے یہ بیل میں جو بات از گرفتاری ہے اب شیخ رشید کوئی تھوڑا شریف خاندان یا زرداری خاندان ہے کہ اسی دن سارا پروسیجر ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو بہرحال اب کل ساڑھے بارہ بجے کے لیے دوبارہ سمات ہوگی اور کال امید ہے کہ ان کی زمانت منظور ہو جائے گی اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات